اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ ایم اجاز عوامی کمپیوٹر کا لئے شکل گل آج میں آپ کو سٹارٹ کروانے جا رہا ہوں مائیکروسافٹ آفیس مائیکروسافٹ آفیس ورڈ کا فرسٹ پوائنٹہ مائیکروسافٹ آفیس ورڈ آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو ڈیٹیل سے مائیکروسافٹ آفیس ورڈ سٹیبل سٹیپ کمپلیٹ کروانگا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مائیکروسافٹ آفیس کو انسٹال کرنے کے بارے میں بتاؤں گا انسٹالیشن آف مائیکروسافٹ آفیس تو چلیں دیکھتے ہیں مائیکروسافٹ آفیس کو انسٹال کیسے کرنا ہے مائیکروسافٹ آفیس کو انسٹال کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ مائیکروسافٹ آفیس کو اوپن کریں اس کے بعد لاسٹ پہ یہ دیکھیں سیٹ اپ لکھا ہے تو سیٹ اپ کو ڈبل کلک کر کے آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد ییس کرنا ہے تو یہ دیکھیں مائکرسافت آفیس انسٹال ہونا شروع ہو گیا انسٹالیشن جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم مائکرسافت آفیس کو ایلز کریں گے تو پرسٹ پوائنٹ جو مائکرسافت آفیس کا ہے وہ ہے مائکرسافت آفیس پلٹ تو مائکرسافت آفیس انسٹالیشن ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں مائکرسافت آفیس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو لاسٹ پہ ہم کلوز پہ کلک کر دیں گے تو یہ مائکرسافت آفیس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی تو لاسٹ پہ ہم کلوز پہ کلک کریں گے تو ہمارا سافت ویر جو ہے مائکرسافت آفیس کا وہ انسٹال ہو گیا تب ہم اسے سرچ کریں گے اگر آپ کو مائکروسافٹ آفیس ورڈ یوز کرنا ہے اگر آپ کو مائکروسافٹ آفیس ورڈ یوز کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹائپ کریں ورڈ تو یہ دیکھیں مائکروسافٹ آفیس ورڈ یاد رکھیں کہ مائکروسافٹ آفیس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ دیسکٹاپ پیش ہو نہیں ہوتا اسے ہم یہاں سے سرچ کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیسکٹاپ پہ یا تاسک بار پر شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور یہ لکھا پین ٹو تاسک بار تو یہاں پر کلک کر دیں تو یہ تاسک بار پر دیکھیں شو ہو گیا تو یہاں سے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ پچھا یہ پاور پوائنٹ تو آپ نے یہاں پر پاور پوائنٹ ٹائپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر مایکروساپ پاور پوائنٹ شو ہو گیا تو اسے بھی آپ یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں تاسک بار پر تو کن ڈو ٹاسک بار پر کلک کر دیں یہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا اگر آپ کو ایکسل چاہیے تو آپ نے یہاں پہ ایکسل لکھنا ہے تو یہ دیکھیں مائکرسافت ایکسل ہے تو اسے بھی آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مائکرسافت ایکسل شو ہو گیا اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مائکرسافت آفیس ورڈ سے تو مائکرسافت آفیس ورڈ کو اپن کرتے ہیں اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں مائکرسافٹ آفیس ورڈ اوپن ہو گیا پرسٹ ہے جب آپ اسے انسٹال کرتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے ویلکم ٹویلہ 2007 مائکرسافٹ آفیس سسٹم شو ہوگا یہ پیج آپ کے سامنے شو ہوگا ایسے آپ نے انچیک کرنا ہے اور نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ والی آپشن آئی دونٹ وانٹو یوز مائکرسافٹ آفیس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد فنش پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو ماکرسافٹ آفیس ورڈ آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ماکرسافٹ آفیس ورڈ کو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پی ماکرسافٹ آفیس ورڈ میں ہم انگلسو ڈاکومنٹ تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ ایپلیکیشن لکھنے ہو اسائنمنٹ تیار کرنے ہو یا کوئی بھی انگلسو داکومنٹ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں پیپر انگلیس کا تیار separates چاہتے ہیں وہ سارا خوش آپ اس میں کر سکتے ہیں تو مایکروسافٹ آفیس پر ورڈ میں سب سے پہلے اوپر جدہ ڈاکومنٹ ون مایکروسافٹ ورڈ لکھا ہے اسے ٹائٹل بار بولتے ہیں یہاں پہ آپ جو بھی فائل اوپن کریں گے اس کا نیم یہاں پہ شو ہوگا جیسے میں اس فائل کو سیو کرتا ہوں فر ایکزمپل میں اسے سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں عوامی کے نام سے یہ فائل سیو کرتا ہوں اور میں اس کے بعد سیو پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ عوامی لکھا گیا تو جدھر فائل کا نیم شو ہو جس فائل کو آپ نے اوپن کیا ہے اس فائل کا نیم شو ہوتا ہے اسے آپ ٹائٹل بار گھیں گے اس کے بعد سیکنڈ بار جو ہے وہ ہے ہوم انسٹ پیج لے اوٹ والی جو پتی ہے اس سے ہم بولتے ہیں مینیو بار اور اس کے بعد یہ نیچے جدھر سے ہم فر کو فارمٹ کرتے ہیں فارگرمپل سائز سٹائل چینگ کرنا ہے سائز چینگ کرنا ہے کلر چینگ کرنا ہے بولٹ کرنا ہے یا ورڈ کو آپ کسی بھی طرح فارمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں فارمٹنگ بار سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اوپر جدھر فائل کا نیم شو ہوتا ہے اسے ٹائٹل بار اس کے بعد ہوم انسٹ پیج لے اوٹ والی پتی کو مینیو بار اور اس کے بعد یہ نیچے جو ہو رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں فارمٹنگ بار سب سے نیچے جدھر کوئی کا سٹیٹس ہو ہوتا ہے کسے بولتے ہیں سٹیٹس بار اور جدھر ہم رائٹ کرتے ہیں کسے بولتے ہیں ٹیکسٹ ایری یا ڈاکومنٹ ایریہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ایریہ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسافٹ آفیس ورڈ تو ورڈ میں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ورڈ ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد اگر آپ سے فارمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سٹائل چاہیے کرنا سائز چاہیے کرنا کلر چینگ کرنا یا اسے بولت کرنا یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اسے سلیکٹ کرنا ضروری جائے اگر آپ آل سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ایک ہی شارٹ کی یوز ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی مردی سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایرو کی کوئی ایسے لے کے جائیں اور اسے سلیکٹ کر لیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کلپ بورڈ تو کلپ بورڈ میں چار اور اپشن ہے پیسٹ کٹ کپی اور فارمیٹ پینٹر کی سب سے پہلے ہم اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اسے یہاں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد کٹ پہ کلک کرنا یہ دیکھیں نیچے کنٹرول پلاس ایکس کی شارٹ کی بھی شوہر ہی ہے اگر آپ کنٹرول ایکس کو پریس کریں گے تو پھر بھی یہاں سے کٹ ہو جائے گا اگر آپ کٹ پے کلک کرتے ہیں تو پھر یہاں سے کٹ ہو جائے گا کٹ کرنے کے بعد آپ اس دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ پیسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا جتنی بار آپ کلک کریں گے اتنی بار یہاں پہ وہ پیسٹ ہوتا جائے گا سیکنڈ جو ہے وہ ہے اس میں کپی کی اپشن ہے تو کپی پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں اب آپ جدھر کلک کر کے پیسٹ پہ کلک کریں گے تو وہاں پیسٹ ہو جائے گا سیم یہاں پہ کپی ہو گئی ہے اب اس میں نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے فارمیٹ پینٹر کی تو فارمیٹ پینٹر کا کیا کام ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ایک ورڈ ٹائپ کیا ہے یہاں مائیکروسافٹ آفیس پر لکھا ہے اسے میں نے سیلیکٹ کر کے سائز کو بڑھا دیا اب میں اس کا کلر بھی چینگ کرتا ہوں اور اس کا سٹائل بھی چینگ کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی سٹائل یہی سائل یہی کلر کسی اور لائن کا کرنا چاہتے ہیں کسی اور ورڈ کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اسی اس لیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے فارمیٹ پینٹر پہ کلٹ کرنا ہے اب آپ جس لائن کو سلیکٹ کرو گے تو اس کا سیم سٹائل سیم سائز سیم کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ کرنا ہے تو آپ نے اس س Olymp پینٹرک کا اس کے بعد آپ نے فارمیٹ پینٹر پہ کلٹ کرنا ہے اب آپ جس لائن کو بھی سلیکٹ کرو گے اس کا دیکھیں سیم سٹائل سیم سائز اور سیم کلر ہو جائے گا تو یہ ہے کلپ بورڈ میں چارہ اپشن جن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا پیسٹ کٹ کافی اور فارمک پینٹ اگر آپ ان کی شارکی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی اپشن کے اوپر ماؤس کے لے کر جائیں تو یہ دیکھیں نیچے اس کی شارکی شو ہو جائے گی آپ کی بورڈ پر شارکی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیسٹ کی ہے کنٹرول و اس کے بعد کٹ کی ہے کنٹرول ایکس اس کے بعد کپی کی ہے کنٹرول سی اور فارمک پینٹر کے ہے کنٹرول شیفٹ اور سی تو یہ چار اپشن کلپ بورڈ میں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں فونٹ اس کے بعد سیکنڈ فوڈلر جو آپ کے سامنے شوہر ہے وہ فونٹ کے ہے اور فونٹ میں اس واصٹ آپچن جو ہے وہ فونٹ سٹائل ہے آپ فونڈ کا سٹائل چنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے اس کے لئےجی ر consuming جیسے آپ نے پہلے کیا ہے جیسے سی لیکٹ کرنا ہے جس کا بھی آپ نے فونڈ سٹائل چنگ اسے آپ کرنا سی لیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی کٹر سالے سی لیکٹ کر لینا concern عبارہم عق consum جو بھی آپ کو ہرجو؟ اس پر آپ کلک کر رہیں تو یہ دیکھیں آپ کا فونٹ سٹائل چینج ہو جائے گا جیسے آپ جاتے واد کا آپ فونٹ سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ فونٹ سٹائل اس کا چینج کر لیں اس کے بعد سیکنڈ آپشن اس میں فونٹ سائز کی ہی تو آپ فونٹ کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے اسے سیکر ناس لیکن کے بعد آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے سے سائز جتنا بھی آپ ب Marcel پھ ambos پھلک کر لیں جو دیکھیں اس کا سعز چینج ہو گیا اس کے بعد نیکس اس میں اینکریز کی آپشن ہے گروہ کرنا فون کو اس کے لئے آپ یہاں پہ ایک گروہ فونو والے آپشن پہ کلک کرتے جائیں سٹیپ بے سٹیپ اس کا سعز انکریز ہوتا جائے گا اب اس کے ساتھ سیکنڈ آپشن ہے دکیز کی تو یہاں سے آپ شرمگ فونٹ لکھا یہاں پہ تو یہاں سے بھی آپ ابشترک کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کلیر فارمیٹنگ کی تو کلیر فارمیٹنگ سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی رائٹ کیا اس کا سٹائل چینج کیا سائز چینج کیا کلر چینج کیا جو بھی آپ نے ورڈ کو فارمیٹ کیا تو آپ اسے کلیر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلی کریں تو یا دیکھیں اس کا سٹائل سائز کلر جو بھی آپ نے چینج کیا تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اوروجنل سٹائل ارجی سائز کلر آگا اس کا ایسے آپ نےاتھ کو فون سٹائل یہاں سے κάνڑی کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو سائز چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سٹب بہ سٹائپ انکریز کر سکتے سائیز سائز کو یہاں سے آب سٹب بہ سٹیپ دیکریز کر سکتے ہیں سائز کو اور اس کے بعد آپ کلیر فارمیٹنگ پہ کلی کر کرکے ورڈ کا جو فون سٹائل سائز کلر چاہتے ہیں کیا اسے آپ کلیر کر رکھتے ہیں تو وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا آپ کا اوریجنل سٹائل اوریجنل سائز اوریجنل کلر آ جائے گا اس کے بعد دوستو ہم نیچے والے آپشن پر جاتے ہیں بولٹ کی یہ بی لکھا جدر اسے بولٹ کہتے ہیں بولٹ کی شارٹ کی جو ہے وہ ہے کنٹرول بی تو آپ کسی بھی ورڈ کو اگر آپ بولٹ کرنا چاہتے ہیں بولٹ کرنے سے ورڈ پرامینٹ ہو جاتا ہے ڈارک ہو جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا chuckles یقپ کسی ورڈ کو بولٹ کرنا چاہتے ہیں carbone ڈیس Roberts انہوں نے ذا لکھا گیا کہ اس رجل کو آپ نے بولٹ کرنا بڑکا ہوتا ہے آپ جس ورڈ کو بہلڈ کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے سیکم کرناے سیکم کرنے کے بعد آپ نے پولٹ کی آپشن پر کلک کر دینے تو یہ دیکھیں یہ بولٹ ہو گیا جو آپ برد آپ نے بولٹ کیا وہ دارت ہو گیا فرمینٹ ہو گیا تو ایسے آپ کچھ بھی بار کو بولٹ جا سکتے ہیں بولٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بیگ سب سے پہلے آپ نے جس ورک کو جس لائن کو جس میں بولٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بولٹ کی اپشن پر کلک کرنا تو بولٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ اپشن اس میں اٹالک کیا ہے تو اگر آپ اٹالک سٹائل میں آپ بولٹ کو فارمٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ لائن لگی ہے تیرچھی ٹیڑھی تو یہ اٹالک سٹائل ہے تو اس پہ آپ کلک کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں ورڈ اٹالک سٹائل میں شو ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ اپشن اس میں انٹرلائن کیا ہے اگر آپ کسی بھی ورڈ کو انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں جیسے فارمٹ بھلا آپ مائکٹوسافٹ کو انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مائکٹوسافٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ انڈرلائن کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو وہ انڈرلائن ہو جائے گا جیس ورڈ کو بھی آپ انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ انڈرلائن پر کلک کرنا ہے تو وہ ورڈ انڈرلائن ہو جائے گا اگر آپ انڈرلائن کا سٹائل سائز کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یہ انڈرلائن کا سٹائل چینج ہو گیا اگر آپ انڈرلائن کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ وہاں پہ کلک کریں نیچے انڈرلائن کلر آیا یہاں پہ آ جائیں یہاں سے آپ کوئی بھی کلر آپ ورڈ کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں انڈرلائن کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے بعد یہ سٹرائیس ہو گیا آپسین ہے سٹرائیس ہو کی وجہ سے آپ لائن کو سلیکٹ کریں اور کسی بھی ورڈ کو آپ ایسے سلیکٹ کرنے کے بعد سٹرائیس ہو گیا آپسین پر کلک کریں تو اس ورڈ کے میڈ میں لائن لگا جائے گی اسے آپ ایسے لائن لگا سکتے ہیں سنٹر میں لائن لگا سکتے ہیں ورڈ کے تو اس کے بار نیکس ٹاپچن جو ہے وہ ہے یہ دیکھیں ایکس ٹو بارٹم ہے جسے سب کہتے ہیں تو اسے اگر آپ کسی بار کو طاپ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا بارٹم پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جیسے فرکزمپل میں مائکرو ساپٹ کو طاپ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں تجھے دیکھیں ایکس ٹو کا پالا جس کے اوپر ٹولک ہے اس پہ کلک کرتا ہے تو یہ اوپر چلا گیا اگر ورڈ کو سلیک کرتا ہوں میں اسے نیچے لے کے آنا چاہتا ہوں تو اسے سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے والی آپشن بے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں نیچے آگیا تو ایسے سٹائل میں آپ آپ ڈان کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ نیکسٹ آپشن ہے چینج کیس کی تو یہاں سے آپ ورڈ کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ کمپیٹ کر لیا ہے اور کمپیٹ کرنے کے بعد آپ اسے لاسٹ پہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ورڈ جو ہے وہ کپیٹل کرنا تھا وہ سمال نہ ہو گیا ہو یا کوئی ورڈ سمال ٹائپ کرنا تھا وہ کپیٹل ٹائپ ہو گیا تو یہ لاسٹ جو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو سیٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا آل اگر آپ آل کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کنٹرول اے کو پرس کریں یا آپ ایسے سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں فرسٹ اپشن یہاں پہ دیکھیں لوہر کیس لکھ ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سارے ورڈ اس کے سمال ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پہ اپر کیس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سارے ورڈ کا کپیٹل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کیپٹلیز ایچ ورڈ بے کلک کرو گے تو ہر ورڈ کا فرسٹ والا ورڈ کپیٹل ہو گا یہ دیکھیں مائکروسافٹ کا ایم آفیس کا او ورڈ کا دبلیو یہ کیپٹل ہیں باقی سمال ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کلک کرنے گا ٹوگل کیس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرسٹ والا سمال باقی کیپٹل ہو گئے ہیں تو ایسے آپ نے اگر سنٹینز کیس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں جسٹ فرسٹ والا کیپٹل اور باقی سمال ہو گئے ہیں تو یہ تھا چینج کیس اس کے بعد نیکسٹ آپچن اس میں ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کیا ہے تو اگر آپ اسے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سیلیکٹ کریں اور یہاں سے کوئی بھی کلر چوز کریں تجھے دیکھیں وہ کلر ہائی لائٹ ہو جائے گا جتنا جتنا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں جس برٹ کو انہیں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی کلر آپ انہیں دینا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کر دیں تجھے دیکھیں ہائی لائٹ ہوتا جائے گا اور اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ اسے سیلیکٹ کرنا اور یہاں پہ جانا ہے اور نیچے آپ نو کلک کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آفشن اس میں دوستو ورڈ کلک کیا ہے تو اگر آپ ورڈ کا کلک چینگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے جتنے کا آپ کلک چینگ کرنا چاہتے ہو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی کلک چوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈ کا کلک چینگ ہو گیا ہاتھ کا لیکچر یہاں تک کی نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوئی تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو یا کسی چیز کی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ